السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا شبخ فلیبی شبخ دنبر one zero four two ظالم کے ظلم سے حفاظت کا بہت ہی عجیب نبی نصحہ جب بھی کوئی ظالم ظلم کرے یا کسی کے ظلم کا ڈر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے تو یاد کر لیئے میں عربی کے الفاظ بھی پڑھتا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا ہوں ہو سکے تھے ایک مرتبہ پڑھ لیئے لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمين ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے اللہ پاک ہے جو عظیم عشقہ رب ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت ہی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ضرور پڑھ کے تو اس لیے حالات کا اتار کھڑا ہوتا رہتا ہے خدا بخواستہ کوئی نامناسب حال آئے تو ادھر ادھر جانے کے بجائے تعویز لینے کے بجائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہی چیز پر عمل کیجئے اس میں اثر بھی ہے اور اس میں اجر بھی ہے عبداللہ بن جعفر کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی حجاج ابن یوسف ظالم نے رشتہ دیا یہ مجبور شادی کرتے ہیں ظالم کے ہاتھ بیٹی جاتی ہے نہیں کرتے یہ ظالم قتل کرے گا پورے خاندان کو عبداللہ بن جعفر نے شادی کر دی مجبور ہو کر اور بیٹی سے کہا جب حجاج آئے تو یہ دعا پڑھ لینا بیٹی نے وہ دعا پڑھی وہ حجاج قریب تک نہ آ سکا اور اسے وقت تو اس نے طلاق دے دی اس لڑکی کو اور صحیح سلامت واپس آ گئی یہ حدیث حیات صحابہ جلد تیل صفحہ چار سو بارہ پر ہے اور بکھرے موتی جلد ایک صفحہ چھتیس پر ہے صفحہ چھتیس پر ہے اور اگر کوئی بھی غم پیش آئے زندگی میں غم آتے رہتے ہیں انسان کو خوشی بھی آتی ہے غم بھی آتے ہیں اللہ ترہ دھر خوشیہ نصیب کرے تو کان کے اندر بھی اعظام دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے یہ دعا آج کر لیجئے جو میں نے پڑھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین